اسلام علیکم جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آج ایک کلو بیف دیگی کورمی کے ریسپی اتنی پرفیکٹ لاجوا بہترین ہے کہ میں آپ کو بتائیں سکتی تو جناب ٹائمز آئے کہ بغیر ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس کے لیے سب سے پہلے ایک کلو میں نے بیف استعمال کیا بغیر ہڈی کی ہے اور اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے لیسن ادھرک جائے گا چاپ کیا ہوا استعمال کر لیں کیونکہ ہمیں داندار کورما چاہیے تین میڈیم سائز کے پیاز ہیں جن کو براؤن کر کے استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں جائے گا کیبرا وارٹر جو کہ کورمی کا لازمی حصہ ہے اور گرم سالس میں جائیں گے کڑی پتہ دو بڑی لائچی دارچینی کا ٹکڑا تین چار لونگ اور ثابت کالی مچھیں اور ساتھ ہی چھوٹی لائچی تین چار اچھا سب سے پہلے ہم نے آئل گرم کر لینا اور یہاں میں آپ کو ٹیپ سین ٹرکس بھی ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں کہ آئل نہیں اگر آپ گھی استعمال کر رہے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے میں نے گھی استعمال کیا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں سب سے پہلے اگر ادرک کو آپ سلائس کر کے تل لیں تو بہت اچھی بات ہے وہ جب آپ اوپر گارنش کرتے ہیں ایک تو وہ ٹیسٹی بہت لگتا ہے اس میں تیزی کام ہو جاتی ہے دوسرا آپ کے جو گھی اس میں بہت اچھا فلیور اس کا آجاتا ہے دوسرا آپ نے جو براؤن پیاس استعمال کرنا ہے اس میں وہ بھی آپ نے پہلے ہی فرائے کر لینا ہے میرے پاس موجود ہے اس لئے میں نے فرائے نہیں کیا اسی آئل میں گھی میں یا آئل میں اگر آپ پیاس فرائے کر کے نکال لیں گے تو اس سے بھی آپ کے کور میں پیچھا اثر پڑتا ہے ہلس کے طبیعت اچھی ہو جاتی ہے خوش ہو جاتا ہے یعنی اس میں اچھے فلیور ساتھ جاتے ہیں سیدھی بات نو بکواس چلو پیاس بھی آپ نے لائٹ گولڈن کر کے نکالنا ہے کیونکہ پیاس کا جو کلر ہے وہ باہر نکلنے کے بعد بھی تھوڑا سا ڈارک سائٹ پہ جاتے ہیں اس میں ڈارک براؤن مت کیجئے گا اچھا اس کے بعد ہم اس میں شامل کرتے ہیں کہ ثابت گرم سالے جب ہمارے گرم سالے تڑکے جائیں گے میں نے اس میں چھوٹی لائچی شامل کرنا میں بھول گئی تھی جو میں نے بعد میں پھر علیدہ تڑک کر شامل کی اس کو میں نے ایسا ہی شامل نہیں کیا تھا اور دوسرا کالی مرچیں جو میں نے بعد میں گریوی میں شامل کی تھی کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ان کو فرائر نہیں کرنا چاہیے بہت انہالی ہو جاتی ہے تو اس لئے میں اتیاد کرتی ہوں اچھا بیف ہم نے اس میں شامل کر دیا جب ہمارا گرم مسالہ تڑکا گیا ساتھ اس میں ہم نے شامل کر دیا جب بیف کا کلر تھوڑا سا چینج ہوا تو اس میں نمک شامل کر دیا ایک ٹی سپون اور ساتھ اس میں لیسن ادھرک جو ہے نا دو ٹیبل سپون اچھا سب بھر کے ہم نے اس میں شامل کر دینا چاپ کیا ہے وہ لیسن ادھرک استعمال کر لیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہمیں دانتھار کورما ہی چاہیے تو پیسٹ کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے اچھا لیسن ادھرک شامل کرنے کے بعد ہے اس کو تین چار منگ بہت اچھی طرح سے ہم نے کر لیا تھا فرائے یعنی بھون لینا ہے آپ نے تاکہ لیسن ادھرک کی بہت اچھی سی خوشبو ایک تو بیف میں بھی آجے اور مطلب ہمیں بھی محسوس ہوگا ہے بہت اچھا اس کا فلیور ہو گیا اور ایک اور پوائنٹ بتا دوں کہ اگر بیف چھوڑنا وہ پانی چھوڑ دیتا ہے تو آپ نے اس کے پانی کو ایک دفعہ مکمل خوشک کر کے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد کیونکہ اس کی بھونائی نہیں ہونی تو اسی پوائنٹ پر آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے ایسے ندرک شامل کر کے جب یہ اچھی طرح سے بھون گیا تو پھر ہم نے اس میں پانی شامل کر دینا اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دینا ہے اگر آپ اس میں ہی گلا رہے ہیں کڑائی میں ہی تو پھر آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا اور اگر آپ کوکر پریشن میں ویٹ لگا رہے ہیں تو وہ بھی اپنی چھوائی سے ٹھیک ہے اس میں ہم میں شامل کر دوں کہ پانی اور ہلکی آنچ پر میں اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ جو بیف ہے بہت اچھی طرح سے نرم ہو جائے جی جناب جب بیف کر گیا اور اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو گیا تو اس پانی پر ہم اس میں شامل کر دیں گے سرخ مرچ تقریباً دو ٹی سپون میں نے شامل کی تھی آپ کشمیری لال مرچ بھی ہاں اسمار کر سکتے ہیں میرے پاس موجود نہیں تھی تو میں نے اس سرخ مرچ کے ساتھ اسمار کی تھی پیپریکا پاورڈر میں نے اچھے سے کلر کے لیے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی اپنی مرضی سے شامل کر دیں کیونکہ پیپریکا پاورڈر میں کوئی سپائس نہیں ہوتی کلر بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد اس میں شامل کر دیں ایک ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون اچھا سا بھر کے دھنیا پاورڈر اور اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے ان مسالوں کے بعد بھون لیا جب یہ بھون گیا تو اس پوائنٹ میں میں نے اس میں شامل کر دیا تھا دہی اچھا چونکہ گوشت ہمارا گزا ہوا ہے تو ہم نے اس کو مزید گلانا تو ہے نہیں لیکن دہی ڈالنے کے بعد ایک بہت زیادہ گریوی ہو جائے گی پتلا ہو جائے گا شورپے کی طرح تو ہم نے اتنا سا پکا لینا ہے کہ توڑے مناسب کنسسٹنسی ہو جائے گی دہی کے ساتھ ہم نے اس میں براؤن پیاس بھی اب شامل کر دیں پیاس جو نا کرسپ ہوتا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی کرسکتے ہیں چٹھو میں کرسکتے ہیں چوپر میں ہلکا سا کر لیجے گا زیادہ بریک مت کیجے گا پھر وہ جو دانے دار کورما ہوتا ہے نا وہ نہیں بنتا اور جو آپ دہی بھی استعمال کر رہے نا اس کو بہت زیادہ بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسی ٹینشن والی بات ہی جب ہمیں کورما ہی دانے دار چاہیے تو اتنی پریتوں میں نہ پڑے اچھا بس ٹینشن ہی نہ لیں اچھا تو جناب یہ ہو گیا پیاس بھی شامل کر دیا اب اس میں ہم اس پوائنٹ پر شامل کر دیں گے تھوڑے سے لیمون کا سلائس آپ چاہیے تو شامل کر دیں اور اب ہمارا جو کورما ہے تقریباً تیاری کے قریب ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اس میں کیورا وارٹر شامل کریں گے اور اگر آپ کیورا ایسنس یوز کر رہے نا تو وہ بہت ہی کام استعمال کرنا ہے چند کترے جاتا ہے اور جو کیورا وارٹر ہے نا وہ آپ ایک سے دو ٹی بس پون استعمال کر سکتے ہیں اس کی کوالیٹی پر ڈپینٹ کرتا ہوتا ہے کہ وہ کتنا سپرونگ ہے ٹھیک ہے ساتھ اس میں میں نے ون فور ٹی سپون جائفل جاویتری کا پاودر استعمال کیا ہے وہ شامل کیا ہے اپشنل ہے چاہیں تو آپ شامل کر سکتے ہیں چاہیں تو اس کیپ کر دیں اور گرم مسالہ شامل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی دھنیا پاودر جو ہے اس پوائنٹ پر ایک ٹی سپون مزید شامل کریں دھنیا پاودر اس میں اچھی مقدار میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جناب اس کے بعد آپ اس کو دھن پر رکھ دیں پانچ ساتھ منٹ کے لیے بہترین قسم کا کورما تیار ہے پیپرکا پاودر یا کشمیری لال مرس کی وجہ سے خوبصورت سرائٹ ہوتا ہے اوپر سے اور اتنا پیارہ لگتا ہے اور کھانے میں بھی اتنا مزے کا ہوتا ہے تو ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور بتائیے گا آپ کو یہ کیسے لگیا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا زندگی رہی تو پھر حاضروں کے مزید پٹی سیدھی ریسپیس کے ساتھ اجازہ دیجئے اللہ نگبان